بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے سچائی کے کئی ایک پہلو ہوتے ہیں کئی ایک چہرے ہوتے ہیں ہر کوئی اپنی طبیعت کے مطابق ایک چہرہ اپنا لیتا ہے انسان دو پاؤں کا جانور ہے اس کا ایک پاؤں تدبیر سے اٹھتا ہے اور دوسرے پاؤں کو اس کی قسمت اٹھاتی ہے پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے کم اقل اپنی غلطی سے سیکھتے ہیں اقل والے دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں لیکن احمق کبھی کچھ نہیں سیکھتے کہتے ہیں وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا بہت کچھ چاہتا ہے جیسے اپنوں میں چھپے غیر یا غیروں میں چھپے اپنے ہمدرد یا دشمن دلوں میں چھپی محبتیں یا نفرتیں سچ اور حقیقت دکھانے والے یا جھوٹ کا پردہ ڈالنے والے وقت گزارنے یا وقت سوارنے والے لالچی اور مفاد بارست یا مخلص لوگ تمہاری خاطر اپنے آپ کو تباہ کرنے والے یا تم کو تباہ کرنے والے لوگ مفاد اٹھانے والے یا تمہاری خاطر اپنے مفادات کو قربان کرنے والے لوگ حقیقت کو نہ ماننے سے حقیقت ختم نہیں ہو جاتی عقل مند ہے وہ شخص جو جلد حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو مزید نقصان سے بچا لیتا ہے ہم جب کردار کو چھوڑ کر گفتار پر یقین کرتے ہیں تو ہم دھوکہ کھاتے ہیں اندھی وفاداری یا بھروسہ حقیقت کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو ہدایت کا راستہ روک دیتا ہے اور اس کی رسی دراز کر دیتا ہے پھر سجنوں کی توفیق نہیں ملتی گناہوں سے توبہ کا موقع نہیں ملتا کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں منافق دوست اور سائے میں کوئی فرق نہیں ہوتا دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں رشتے اس لیے کمزور ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نبھانے کی بجائے آزمانے لگے ہیں دنیا کے سامنے مسکرانا اور رب کے سامنے گڑ گڑانا سیکھو کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو اور اللہ گڑ گڑانے والوں کو پسند کرتا ہے پروچ پر تو ہر کوئی ملاتا ہے ہاں مشکلوں میں جو چلیں ساتھ انہیں یار کہتے ہیں اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے زندگی کی لڑائی لوگ صرف تسلیہیں دیتے ہیں ساتھ نہیں وقت من چاہا بھی نہیں رکھتا تو ان چاہا کیسے رکے گا گزر ہی جائے گا جب نیت میں کھوٹ آ جائے تو پھر یہ تینوں چیزیں راستہ بدل لیتی ہیں مال رزق اور محبت اگر آپ کو اپنے اندر کوئی عیب نظر نہ آئے تو یہ خود ایک ایسا عیب ہے جس کے برابر کوئی عیب نہیں شکر اس رب کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے خوشیاں درختوں پر نہیں ملتیں ان کی آبیاری دلوں میں ہوتی ہے انہیں قائم رکھنے کے لیے شکوے شکایتیں نظرانداز کرنی پڑتی ہیں مومبتی کو وہی دھاگا جلاتا ہے جس کو وہ ساتھ لیے بھیتی ہے ہماری زندگی میں بھی اکثر وہی لوگ نقصان پہنچاتے ہیں جن کا ہم نے کسی موڑ پر ساتھ دیا ہوتا ہے وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا دل ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں اس کو بے وقوف بنا لیا اس سے جھوٹ بول لیا اسے دھوکہ دے دیا لیکن یاد رکھیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواوں میں نہیں اڑ رہا فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے دوسرے کا عقص نہیں خدا ہی انسان کو ایسی جگہ لاتا ہے جہاں آ کر وہ بے بس ہو جاتا ہے جہاں اس کی مدد کو وہ لوگ بھی نہیں آتے جو کہنے کو ہمدرد ہوتے ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا انسان کو اس کی اصل حقیقت سے روشناس کرواتا ہے اس کے بعد وہ انسان کا ہاتھ دھام کر اسے سیدھی راہ پر لاتا ہے اور پھر آخر میں آپ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ بھی آپ ہی ہوتے ہیں اور ایک رب ہوتا ہے جو کہیں نہ کہیں آپ کو سنبھالے ہوئے ہوتا ہے وہ رب ہی ہے جو آپ کو کسی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے کچھ آپ کو آزمائیں گے کچھ آپ کو سکھائیں گے کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے برا وقت کسی مجبور بڑھے کی لادلی بگڑی ہوئی نافرمان اولاد کی طرح ہوتا ہے وہ نہ تو ان کو صدھار سکتا ہے نہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر سکتا ہے اس کی آخری کوشش آخری سانس لینے سے پہلے ان کو اچھا اور فرما بردار دیکھ لینے کی ہوتی ہے فسادی شخص کی پہچان یہ ہے ہمیشہ اسی آواز میں بات کرے گا اور کسی تیسرے شخص کو خوش کرنے کے لیے اس کا ہمدرد بننے کا ڈراما رچائے گا تاکہ پوری طرح فساد پھیلا سکے مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں بکاتی خوشیاں تقسیل کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ ہزار غلطیوں پر بھی ماف کر دیتا ہے اور جس نے نہیں نبھانی ہوتی وہ ایک غلطی کو ہی بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ دیتا ہے لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو کیونکہ عزت اللہ دیتا ہے لوگ نہیں انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں